نمشکار دوستوں یہ پرتوی بھگوان کا بہت سندر بنایا ہوا دین ہے اگر اس کو ہم اچھے نظریہ سے دیکھیں تو ہمارا لائف یا زندگی can be very smooth ہمیں اپنے اندر بھروسا ہونا چاہیے توسرے کے پرتی گرائٹیچیوڈ ہونا چاہیے تو آج میں آپ کو پاور آف گرائٹیچیوڈ کے وشہ میں بتاؤگا گرائٹیچیوڈ کچھ بھی نہیں ہے بطt it is to be grateful to the person in front somebody who has done something for you کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انجان ویکتی آپ کے سہیتہ کر کے چلا جاتا ہے آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہے اور وہ ایک آپ کے زندگی کا بہت بڑا پہلو یا پڑاو کو پار کرا دیتا ہے یا آپ کسی کے زندگی میں ایسا کچھ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کا زندگی بدل جاتا ہے اس کے بدلے میں وہ انسان آپ کے پرتی جو شردہ جنریٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں گریٹیچیوڈ گریٹیچیوڈ کے ہونے سے کمیونکیشن بڑھتا ہے انٹر پرسنل ریلیشنز بڑھتے ہیں آپ آسانی سے گولز کو اپنے یا لکش کو اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی کا سہیتہ کریں بدلے میں بعد میں وہ آپ کو ہیلپ کریں that shows کہ آپ ایک جوٹ ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں اور جب آپ ایک جوٹ ہو کے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے من میں دویش ہیٹریڈ جلن یہ چیزیں نہیں ہوتا آپ سب ایک طریقے سے بڑھتے ہیں اور جب یہ سب ہم اچیو کر سکتے ہیں تو اس ایشور کے بنائے ہوئے پرتیوی کو بہت ہی سندر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اچیو کرنے کے لیے جو آپ کے لکش ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں سو گریٹیچوڈ ایک دوسرے کے پرتی ہونے سے ہم آگے بڑھ کے اگرسر ہو سکتے ہیں اور من بھی شانت رہتا ہے because there are no disturbances no hatred جو کی اس دنیا میں چھایا ہوا ہے جس سے کی منشہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے climate changes ہو رہے ہیں یود ہو رہے ہیں یہ سب شانت ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگ ایک جھٹ ہو کے کام کریں گے so in life skill topics پہ اگر اور بھی جاننا ہے so میں آپ کے سیوہ میں حاجر ہوں مجھے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریے اور ہمیں فالو کرتے رہیے so that I can give out more such topics on life skills and also on international relation analysis and topics to you Jai Hind